آج کل بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس جماعت الاخرہ اہل سنت کی کسی بھی کتاب میں یہ تاریخ سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے منصوب نہیں ہے اس حوالے سے رہنمائی فرما دیئے وہ مقدس ہستی ہیں ان کا ذکر روز کرنا چاہیے ان کی یاد روز ہونی چاہیے ان کی بھارگاہ میں روز حدیعہ پیش کرنا چاہیے میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے اکثر اختلاف ملتا ہے جس کو جو معلوم ہوئی اس نے وہ لکھ دی لیکن واقعہ تو ہوا ہے ان کی ولادت تو ہوئی ہے ڈاکٹر عبدہو یمانی نے جو کتاب لکھی تھی اس پہ بھی انہوں نے بھی اس تاریخ لکھی اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں اہل سنت کی کتابوں میں لیکن پرانی کتابوں میں تسکرہ باقعی نظر سے نہیں گزرا لیکن ان کی ولادت تو ہوئی اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کسی ایک طبقے نے خاص طور پر دو دن پہلے رکھ کر توجہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی ہے تو ایسا تو اگر کسی نے کیا ہے تو بھی ہم اس کے کہنے سے ہٹیں گے تو نہیں ہم سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر کریں گے سیدہ پاک کا بھی ذکر کریں گے تو تاریخ پرانی کتابوں میں جن کو ہم امہات کہتے ہیں ان میں تو نہیں ملتی لیکن ان کی ولادت تو ہوئی ہے اور یہ کچھ سنی احباب نے بعد والوں نے نقل کی ہے تاریخ جیسا کہ میں نے ایک دو حوالے آپ کے سامنے پیش کی یہ میرے پاس بھی اس وقت ٹیلی فون میں دو تین کتابوں کے حوالے موجود ہیں اکس بھی موجود ہیں لیکن وہ بات کی کتابیں ہیں تو اگر اس دن کوئی منا رہا ہے ان کی یاد تو منانے سے تو نہیں روکا جائے گا لیکن یہ کہ وہ تاریخ کنفرم ہے یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے یعنی یقینی طور پر کہ یہی تاریخ ہے نہیں لیکن ان کی ولادت تو ہوئی ہے اب میں نے پہلے کہہ دیا کہ ذکر روز کرنا چاہیے اور پھر ہم تو ہر نماز میں ذکر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا ان پہ دعود بھیجتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ان کی یاد منائی اور سیدنا صدی کے اکبر کی نئی منائی ایسا نہیں ہوگا اگر کسی نے بیس بتائی ہے وہ بھی منالیں گے اور باعث تاریخ حضرت ابو بھکر کی بھی منائیں گے تو یقینی ہے تو ذکر ان کا ہوتا رہے تو کوئی اگر مناتا ہے تو روکا نہیں جائے گا لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ حضرت ابو بھکر کے حوالے سے کسی کا اگر توجہ اٹانے والی بات کی ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی یاد نہ منائیں ہم تو ہر اللہ کے پیارے کی یاد مناتے ہیں اور ہمارا دین یاد منانے پہ زور دیتا ہے جگہ جگہ قرآن میں وذکر اور ذکر کرو فلا نبی کا فلا نبی کا تو یاد منانے پہ تو بہت زور ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی یاد ہمارے لیے بڑی پیاری مبارک ہے تو کوئی منائے گا منانی کریں گے لیکن یقینی طور پر یہی تاریخ ہے یہ ثابت نہیں ہے